ایرانی صدر کا مصروف دن لاہور کے بعد کراچری آمد ابراہیم ریسی کی مزارہ قائد پر حاصلی پھول رکھے اور فاتح خانی کی ایرانی صدر کی وزیرا لحاؤس آمد مرادلی شاہ کامران ٹیسوری اور دیگر نے استقبال کیا ابراہیم ریسی سے گورنر سین کامران ٹیسوری کی ملاقات باہمے دلچسپی کے امور سمیت مختلف معاملات پر تباہتے خیال دونوں ملکوں میں ثقافتی تباہتہ بڑھانے پر اتفاق گورنر سین نے ایرانی صدر کو ڈاکوریٹ کی عزازی ڈگری دی ابراہیم ریسی کے عزاز میں وزیرا لحاؤس میں پروکار تقریب وزیرا لحاؤس مرادلی شاہ نے ابراہیم ریسی کا کراچری آمد پر خیر مقدم کیا پاکستان اور ایران کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں سین ایران کے ساتھ تعلیمی ثقافتی سماجی اور اقتصادی روابط کو انتہائی مقدم رکھتا ہے کوشش ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول پیدا کر سکیں خطے کی ترقی کے سفر کا آغاز سین کی سرزمین سے ہوگا مراد علی شاہ کا خطاب ایرانی صدر سے چیرمن پیوز پاچی بلاوت بھوٹو کی ملاقات باہمی تعلقات عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تباعت لے خیال ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی مزار اغوال پر حاصری پھول رکھے فاتح خانی کی پنجاب رینجرز کے چاکر چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا مزار پر حاصری کے دران ایرانی صدر کو کلام اقبال سنایا گیا ابراہیم ریسی نے شاہر مشرق کو خیراج عقیدت پیش کیا مہمانوں کے کتاب میں تاثرات لکھے ایرانی صدر کی اسلامباد سے لہور آمد ائرپورٹ پر وزیرالہ پنجاب اور آلہ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا مریف نواز نے ایرانی صدر سے پنجاب کا بینہ کے عراقین کا تعلق بھی کرایا وزیرالہ پنجاب کی ایرانی صدر اور خاتون اول سے ملاقاتیں لہور آمد پر شکریہ ادا کیا فاق ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے ایران کے سات اغلبت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہ ہیں سنتی زرعی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے پنجاب میں ماحول دوست گرین انرجی سیکٹر میں سرماکاری کے بہترین مواقع موجود ہیں مریم نواز سے گفتگو ابراہیم ریسی سے گورنر پنجاب محمد بلک و رحمان کی ملاقات دو ملکوں کے تاریخ تعلقات کے فروق اور دو طرفہ ترقی و خوشحالی بارک گفتگو صدر ابراہیم ریسی کا عوام میں رافتوں کو بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار ایران کے ساتھ اجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشکرہ دیتے ہیں ترجمان امریکی مہم کا خارجہ کا پاک ایران تجارتی معاہدوں کے سواد پر جواب امریکہ ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برامردی منڈیوں اور اس کے بڑے سرماکاروں میں سے ایک ہے اپنی شراختداری کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے ایرانی صدر کا دورہ لہور اور کراچی میں ٹرافک کا برا حال دونوں شہروں میں دن پھر متعدد علاقوں میں بدترین ٹرافک جائم رہا گارڈوں کی لمبی اقتاریں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا لہور میں دھرمپورا سے مال روڈ، گڑی شاہو اور دیگر شہراہوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ کراچی میں بھی متعدد شہراہیں دن پھر بند رکھنے کے بعد رات کو کھول دی گئی شہر میں ریڈ زون ایریا بدستور ٹرافک کے لیے بند وزیرالہ اور گورنر ہاؤس کے اطراف کی سرکین سیل کراچی کے مختلف روڈز پر موبائل فون سویس معطل متاثرہ علاقوں میں آج صبح آٹھ بجو دکھ موبائل فون خاموش رہیں گے پی ٹی اے حکام مزاکرات نہیں ہو رہے مزاکرات کا کوئی پیغام آیا تو کھولے ہم اطلاع دیں گے مزاہمت نہیں کر رہے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مزاہمت کرتے ہیں الیکشن سے قبر ہی ویرر باکس بھرے ہوئے تھے پہلے سے تیشودہ نتاج عوام کو دکھائے گئے پانی پی ٹی آئی نے زمنی الیکشن کے ریزرڈ پر حیرت کا اظہار کیا چیرمن پی ٹی آئی کا زمنی الیکشن میں مبینہ دھاندی کے خلاف جمعہ کو مرگ بھر میں اتجاجی مظاہرے کا اعلان بیریسٹر گوہر کا بوشا بی بی کی دورانے قید بگر کی صحت پر تشویش کا اظہار بوشا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے ان کی صحت کو لے کر فکر مند ہے بوشا بی بی کے ہاتھ اور سینے میں تکلیف ہے ڈاکٹرز نے کہا تھا خدا نخواستہ ہارڈ ایٹیک کا خلچہ ہے ایمبولنس کی بنی کالا آمد سے متعلق تفصیلات کو مخفی رکھا گیا بیریسٹر گوہر کے گفتگو ڈاکٹرز نے بوشا بی بی کی صحت تسلیح بخش قرار دے دی ڈاکٹرز کھانے میں احتیاط کا مشفرہ بوشا بی بی کی نئی میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی بوشا بی بی نے گلے اور بائے بازوں میں درد کی شکایت کی بوشا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شکایت کی میڈیکل ریپورٹ ٹیمز کے تین ڈکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بوشا بی بی کا طب بھی معاینہ کیا لاپتہ افراد سے مطالق سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کیا گیا میسنگ پرسنس کا معاملہ اتنا آسان نہیں حکومت کو اپنے ذمہ داروں کا احساس ہے کئی دہائیوں کا معاملہ رات و رات حل نہیں ہو سکتا دس ہزار سے زائد کیس کمیشن میں گئے لاپتہ افراد سے مطالق کچھ ریپورٹ دروست بھی ہوتی ہیں اب بھی ترس ویست کے غریب کیس حل طلب ہیں وفاق وزیرا قانون آزم نظیر تارر کی پریس کانفرنس بوشا بی بی کیو فلور کلینر ویلی بات مزدخ کا خیز تھی جھوٹی مہم چلائے جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے زبنے الیکشن میں دھاندے کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا عمر ایوب نے ڈی پیو گزرات اور ایسے چو پر الزامات لگائے اگر بات ایسے چو پر آ گئی ہے تو آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں سرماکاری آ رہی ہے ملک کرکی کی جانب گامزن ہے نفرت اور تقسیم کا بیانیاں مسترد ہو چکا جھوٹے بیانیے کی وجہ سے ووٹرز نے پیٹو آئے کا ساتھ چھوڑ دیا وزیر اطلاعات اتا تارر نیشنل ایکشن پلین 2014 پر عمل درامت کیلئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر پیٹیشن شہدہ فورم بلوچستان کی جانب صدار کی گئی وفاق صوبائی حکومت و وزارت داخلہ کو فرق بنایا گیا تمام عدالتوں میں زیر اضطواد دیشتگردی کی مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے احکامات دیا جائیں بین لقام ممیعات کے مطابق گواہوں کے تحفظ اور پروسسکیوشن پر عمل درامت کیا جائے چودہ کے بچوں کو فری تعلیم اور اہل خانوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے درخواست موقع اول سوشیل میڈیا کے ذریعے دیشتگردی کی تشہیر کی روپ تھام کے لئے اقدامات اٹھانے کی بھی استعداد دیشتگردگو پروپوگنڈے کے طور پر لاپتہ افرادی فہرس میں شمار کرنے والوں کے خیلاف قانونی ایکشن کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیراعظم کے دورے کے بعد سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے سعودی عرب کے جانب سے پاکستان میں پانچ عرب دورہ کی سرمائے کاری بھی جلد متوقع یو اے ای قویت اور قطر بھی پاکستان میں سرمائے کاری کریں گے پاکستان اب کسی دوست ممالک سے مدد نہیں مانگ رہا سی پیک فیس ٹو پر کام کا آغاز اور سرمائے کاری کے لیے بات چیز شروع ہو چکی ہے احسن اکبال وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس قیسز میں دانستہ التواقہ نوٹیز چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اسلامباد اور متعلقہ تمام افضلان معطل وزیراعظم کا واقعی فور انکواری کا حکم قوم خزانے کا سیکرو عرب قانون تنازات کا شکار ہے اس حوال سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کتاہی قبول نہیں کروں گا عوام سے کیے گئے اہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں ملک اور قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی وزیراعظم کی گفتگو لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں ٹیکس ٹو ڈی ٹی پی نو فیصد کی شرح پر ہم نہیں چل سکتے ذراعہ آئی ٹی سیکٹر سے ہم اپنی گروت بڑھا سکتے ہیں ہم نے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے موشے حالہ درست سامت کی جانب گامزن ہے ذراعہ مغادلہ کے زخائر مستحقم ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپس ہو چکا ہے ذراعہ مبادلہ کے زخائر آٹھ ارب ڈالر پر ہیں سوٹ پر ہی داروں مدار ہے اس ہفتے آئی ایو ایف کے جانب سے ایک اشاریہ ایک نو ارب ڈالر کی قسط آ جائے گی جون کے اختام تک ذراعہ مبادلہ زخائر نو سے دس ارب ڈالر کے درمیان ہوں گے ذراعہ جی ڈی پی پانچ فیصد نمو دکھائے دے رہی ہے چاول کی بمپر کراپ سومی جس سے ذراعہ مبادلہ آیا ذراعہ مدار بھی نہیں کرنا پڑی سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کم ہو رہی ہے مہنگائی کم ہونے سے پالسی ریڈ بھی نیچے آئے گیا سپتمبر دوہزار پچیس تک مہنگائی کی شرعہ پانچ سے دس فیصد کے درمیان ہوگی تبانائی کی مسئلات کو بہتر کیے بغیر کوئی سنتی پالسی کا امیاب نہیں ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروفیشنل انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ڈیسٹرک اور تحصیل میں بھی انفورسمنٹ آتھارٹیز قائم کی جائیں گی وزیرالہ پنجاب کے ذریعے سردار انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام سے مطارق اجلاعات انفورسمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا عمل فوری شروع کرنے کی ہدارت سپیکر آیا سادی کی زیرے سردار قومی اسمبلی کا اجلاس کہ الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر توجہ دلاو نوٹس لیاری کے عوام بل ادا نہیں کرتے کہ الیکٹرک نے کوشش کی لوگ اپنے گزرشتہ چھوڑ کر موجودہ بل ادا کریں وزیر طوانائی عویز لغاری کا ایوان میں اظہار خیال وزیر طوانائی کو کہ الیکٹرک نے غلط بریفنگ دی یہ الیکٹرک آور بلنگ کر رہا ہے چور لیاری کے عوام نہیں کہ الیکٹرک ہے نبیل گبول کا جواب اگر ایک آدمی بجلی کا پورا بل ادا کرتا ہے اس کا کیا قصور ہے آپ کو چودہ گھنٹے کی سزادی جاتی ہے یہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ہمارے لاؤسز اٹھارہ فیصد ہیں ہمیں بتایا جائے کہ نیپرا کیسے بجلی کے نرخ کا تعیون کرتا ہے بیپی رہنما اسد نیازی کا ایوان میں خطاب قومی اسمیلی اجلاس کے دوران بجلی چلی گئی آل کی تمام لائٹس بلچ گئیں ایوان میں اندھیرہ چھا گیا چھے جیجس کا سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھے خط کا معاملہ چیف جسٹس آمیر فاروق کی سبراہی میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس جسٹس محسن کیانی جسٹس تارک جہانگیری جسٹس بابر ستار شریف ہوئے جسٹس سردار اجاز جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت جسٹس میاغل حسن کی بھی شرکت اسلامباد ہائی کورٹ کا عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی ردعمل دینے کا متفقہ فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا تمام تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھیجنے کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں جاری سو موٹو کیس کے دوران ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا سونے کی قیمتوں کو بیک گیر لگ گیا فیتولہ قیمت میں سات ہزار آٹھ سو روپے کی بڑی کمی دو روز میں سونہ گیارہ ہزار تین سو روپے سستہ ہو چکا سونے کی فیتولہ قیمت دو لاکھ چالیس رزار نو سو روپے ہو گئی روپے کی قدر میں معمولی کمی انٹر بینک میں ڈالر پانچ پیسے مہنگا دو سو اٹھتر پیسے پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھتر پیسے پر مستحکم پاکستان سٹوک مارکٹ میں مندی ہنگرڈ انڈیکس میں چوہتر پانچ کی کمی دیکھی گئی